اللہم سلی علی سیدنا و بولانا محمد کل مصبیرین فی النار کا مطلب کیا ہے ہر تصویر بنانے والا آگ میں ہے آج کل تصویر ڈیجیٹل آ گیا ہے علماء کا اختلاف آ گیا ہے سب سے پہلے وہ تصویر جس کے اندر جسم ہو مورتیاں ہو یہ بنانے والے تو حدیث میں صاف صاف داقل ہو جاتی ہیں اور ڈیجیٹل تصویر جو کیامرے وغیرہ موبیل میں ہیں اکثر حضرات علماء اکرام مہتاد وہ لوگ اس تصویر کو بھی تصویری میں شامل کرتے ہیں چونکہ ترقی ہو گئی تصویر بنانے میں لیکن حکم تو وہی ہے وہ تصویر جو جسم والی ہو اور یہ تصویر جو پرنٹ ہوں دونوں ایک ہی ہے تصویر کے بنانے میں ترقی ہو گئی ہے ترقی کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا جو لوگ تصویر کو آج بھی حرام کہتے ہیں ان کی مضبوط اقلی دلیل یہی ہے ڈیجیٹل کو جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں جسم والی تصویر کے بارے میں حکم ہے کہ کلو مصورین فننار ہر تصویر بنانے والا آگ میں ہیں یہاں جو کامرے وغیرہ میں پکڑتے ہیں یہ جسم والی تصویر نہیں ہے یہ ایک لیزر ہے شواہ ہے میں بھی میں تو بڑا نہیں ہے میں تو چھوٹا طالبین ہوں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تصویر سے بچنا چاہیے اللہ حفاظت فرمائے سب مبتلا ہو چکے ہیں ترقی کرتے کرتے کوئی چیز سہولت سے بن جاتی ہے تو حکم نہیں بدلے گا پہلے سلبتے میں مسالہ پیستے تھے اس سے جو بنتا وہ بھی خرمات اب مکسی میں فاسٹ جلدی ہو رہا ہے اس سے جو بنتا وہ بھی خرمات کون تو بھی اگر یہ بولیا کہ سلبتے سے جو مسالہ نکلیا وہ خرمات مکسی سے جو نکلیا اس سے بنایا تو خرمات نہیں کئی کو اس لیے کہ وہ ہاتھ کا کام تھا یہ مشین کا کام ہے تو پھر وفی ہی نظرن اس میں غور کرنے کی بات ہے اصل میں جائز ہونے کے لیے کچھ لوگ میں خود مبتلا ہوں اس میں اللہ میری بھی حفاظت فرمائے مسئلہ صاف صاف امانت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جائز ہونے کے جو لوگ خائل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ شاید اس لیے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تصویریں آتی جا رہی ہیں اس لیے جائز ہونے کی طرف ان کا اجتحاد جا رہا ہو یا ان کا اشارہ جا رہا ہو تصویر تصویر ہے بچنا چاہیے حضرت مولانا مبتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث دار العلم دیوبن جو ہمارے ملک کے بہت بڑے بلکہ عالمی اسلام کے بہت بڑے مدرسے کہ آپ شیخ الحدیث تھے تصویر کے بارے میں حضرت بہت اقلی دلیلیں بھی پیش کرتے تھے سمجھ میں آئی مات جیسے جسم والی تصویر کو رکھ کر غیر مسلم پوجا کرتے ہیں ڈیجیٹل تصویر کو رکھ کر بھی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں تصویر تصویر ہی ہے بچنا چاہیے